اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو نمیز کچن آج چین ہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن کراہی کی ریسیپی جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کراہی میں اویل لینا ہے اس کے بعد ہم نے 2 سے 3 میڈیوم سائز کے انین لینا ہے ان کو ہم نے کٹن کرنے کے بعد انین کو اویل میں اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس کو ہم نے اتنا زیادہ بھی فرائی کرنا ہے کہ یہ انگین کا کلر چینج ہے بس ہم نے ان کو ٹرانسپینٹ ہونے دا کوک کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہے اس کے بعد ہم نے 4 سے 5 گرین چیلیز ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بردن میں نکال کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہم نے اس پائنٹ پہ اب تھا تو پانی آٹ کر سکتے ہیں اگر یہ گرینڈ نہیں ہو رہا ورنہ یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے لیفٹ آور اوئل میں یہاں پہ ہم نے چکن کو فرائی کر لینا ہے اس کا جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے تھا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر خلقا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے بیچ جنجر اور گارلک کی کیوب ایٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں جنجر اور گارلک پہ آپ یہاں پہ فریش بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ فروزن کیوب تھی اس لئے میں نے وہ ایٹ کیا آپ یہاں پہ فریش بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے ہم نے اس کے روس میل کو دور کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے طرح سے ہم نے اس کی بنائی کر لینا ہے اس پائنٹ پہ آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ چکن کے اندر جو جوسیز ہیں وہ لوک ہو جائیں اگر یہاں پہ آپ میڈیم فلیم یا لو لک رکھیں گے تو اس کا سارا پانی سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت جی ڈرائی ڈرائی سی چکن جادی ہوگی اس کے بعد جی ہاں پہ ہم نے گرین چیلیز کا اور جو انین کا پیسٹ راڈی کیا تھا ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کی بھی ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک اس کوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا بیسیکلی کراہی کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کو بنائی کرنا اچھے طرح سے یہاں پہ ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے بیسیکلی جب تک اس کوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا اس کے بعد جی ہاں پہ ہم نے سولٹ ایٹ کر دیا ہے آپ اس کو اپنے مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے رچلی پاورڈر ایٹ کر دیا ٹو ٹیبل سپون یہ سپیسی بھی آپ اپنے مرضی سے اجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے میڈیوم مانچ پہ یہ طرح کچھ کرنا ہے زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنی اور زیادہ لو بھی نہیں رکھنی پلیز یہ ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور آپ خود بھی یہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کہ آپ کو یہ کیسی لگی یہاں پہ ہم نے چلی فلیک سے ایٹ کر دیا ون ٹیبل سپون اس کے ہم نے اچھے طرح سے بنائی کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہاں پہ آئل سپریٹ ہونا شروع ہو گیا کناروں سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے طرح سے کرائی بھون رہی ہے یہاں پہ چکن تے کم سالہ ایٹ کیا تھا یہ بلکل اوپشنل اگر آپ یوز کرنا چاہے تو کر لیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹیماتر ایٹ کر دی ہیں میں پاس ٹیماتر کے پیوری فروزن رکھی ہوئی تھی اس لئے میں نے یہ ایٹ کیا ہے آپ اس پرنٹ پہ فریش ٹیماتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طرح سے کوک کر لینا ہے جب تک اس کا چکن نہیں گل جاتا یہ پانی ٹیماتر نے چھوڑ دی اپنا جو یہ ٹیماتر کے کیوب ڈالے تھی ان کا پانی یہ ان کا پانی ابھی ہم تھوڑا سا وارٹر ایٹ کریں گے تاکہ اچھے طرح سے چکن گل جائے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کر لینا ہے اور چکن کو اندر سے اچھی طرح سے انگلہ لینا ہے یہ دیکھیں جی بلکل آپ نے زیادہ فلیم کو ہائی نہیں رکھنا یہاں پہ چکن پاورڈر ایٹ کی ہے یہ بھی اپشنیل ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس سے پاس ایک فلیور آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ٹماٹو کیچپ ایٹ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا سویٹ ریڈ اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ایٹ کی ہے یہ بھی اپشنیل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایٹ کر لیں اگر نہیں پسند تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کورینڈر لیو سیٹ کر دی تھی یہاں پہ جی امارا آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب کہ بس یہ آئل دو منٹ میں ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں جی واو مزے دار لکسو یمی پلیز آپ اسے بنا کے ضرور دیکھئے گا اور مجھے پلیز بجائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی پلیز میرے چینل کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ میں آگے اور اچھے اچھے مزید یہ ریسپیس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہاں پہ ہم نے جیس کو سرف کر لینا ہے ایک بال میں ہم نے اس کو سرف کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کورینڈر لیوز ایٹ کر دینا ہے اس سے بہت اچھا لکات ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ادرکیت کر دی ہے جولین سائز میں کٹنگ ہوئی اس سے بھی بہت اچھا لکال فلیور آتا ہے یہاں پہ ہماری ٹرائی بن کے تیار ہے پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میرے چینل کو شیئر کیجئے گا پلیز سسکرائب میرے چینل اور پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو آگے آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مل جائے تینکیو جی اللہ حافظ